کوویڈ نائنٹین کے لوک ڈاؤن کے چلتے حالانکہ بہت راحت جمعوں میں ابھی تک ملی ہوئی ہے الگ الگ ایریاز میں آپ پانچ بجے تک جو ہیں گھوم فر سکتے ہیں لیکن شام کو سات بجے سے لے کر صبح سات بجے تک کرفیو رہتا ہے اس کے بیچ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ایک لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایسا سامان بیچتے ہیں جس سے کم سے کم ان کے جیون کا گزارہ ہوتا ہے ایسے ہی ویکتی میرے ساتھ ہے ہاں یہ ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام میرے نام بچیو سنگھ بچیو جی کہاں سے ہیں مطرہ کے باب اچھا مطرہ کے ہیں مطرہ اچھا کتنے سال ہوگے جمعوں میں یہاں تو ہوگے پندرہ بیس سال ہوگے پندرہ بیس سال ہوگے کیا کام کرتے ہیں آپ یہی باب اسے کیا کہتے ہیں یہاں سے بڑڈی کا چینٹہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بڑڈی کا چینٹہ بولتے ہیں بڑڈی کا اچھا تو یہ اوپر آپ نے جو لگا کے رکھا اس سے بچوں کو لبھاتے ہیں آپ کی بچے دیکھتے ہیں اور آ کے آپ سے یہ سب خریدتے ہیں باب جیو دو پیسے کھاتے ہیں تو کیا سے ہوتا ہے اچھا مجھے آج گئے دو مہینہ میں نے گئی نام دو مہینے کے بعد آج نکلے ہیں آج لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں دو مہینے میں کیا 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 نکلے ہی نہیں آج لگ رہے ہیں آج لگ رہے ہیں آج کوئی نام شابنا جارے ہیں لڑکا مجھے بتاؤ بکا کچھ بکا کچھ بکا کچھ بکا کچھ نہیں لیتا تو کتنے کا بیچتے ہیں آپ یہ مجھے پانچ روپے یہ پانچ روپے کا ایک تو کتنے لگے ہوں گے اس کے ساتھ تو اگر یہ آپ کے نہیں بکیں گے تو مجھے بتائیے کیا سرکار جو ہے وہ راشن اور آٹا چاول یہ سب تو گھر آپ کے پہنچانے کا کام کر رہی ہے تو پھر باہر نکلنے کی ضرورت کیا پڑی گھر کا ملتا ہے گھر نہیں ملتا ہے کہ تو پھر بچے بڑے ہیں چھوٹے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ وہ بھی اپنا یہ ہی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ آج بکری نہیں ہوئی بکری کام ہوئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو لوگ ڈاؤن تو ابھی ایک تاریخ تک تو ہے تو آپ گھر نہیں گئے مثورہ جانے کا من نہیں کیا لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے لئے کرائی کی ضرورت نہیں وہ تو سرکار صوبیتہ دے رہی ہے نہیں پتا آپ کو نہیں اچھا لیکن آپ گھر جانا چاہتے ہیں دیکھو جائیں گے نہیں ابھی تو نہیں جا رہے ہیں کیا کریں گے ابھی جا کریں گے اچھا وہ تو یہ ہی دیکھ رہے ہیں جو جو بنا گھر میں کھیتی شیفیتی ہے کچھ تھوڑی سی ہے تھوڑی سی ہے تو لیکن ابھی یہ ہی رکیں گے پورا پچی بیس پچیس آدمی کیا کریں گے بیس پچیس آدمی آپ یہاں پہ رہ رہے ہو اگر گھر جانے کا کوئی پربند ہو جائے تو جائیں گے بیس پچیس آدمی بینا پینسے کے دکت ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوک ڈاؤن کے چلتے ان کا یہ کاروبار جو ہے وہ تھنڈا پڑ گیا ہے اور آج پورے دن کی بکری بھی انہوں نے دکھا دی بتا دیا کہ کتنا کتنی کمائی ان کی پورے دن میں ہوئی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے پربند کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں یادی سرکار نے ایسا کیا ہے تو پھر یہ متھرہ جانے والے جو ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ ابھی تک جمہوں میں ہی کیوں ہیں صاحب آپ نے ان سے سن لیا کہ مجبوری یہ ہے کہ رکنا پڑے گا کیونکہ مہنگا ہے گھر جانا آپ نے دھیان سے سنا ہوگا انہوں نے کہا مہنگا ہے گھر جانا کوویڈ 19 کے لوگ ڈاؤن کے چلتے سرکار بہت ساری راہت دے رہی ہے لیکن کیا سرکار کے پاس ان جیسے لوگوں کے لیے بھی راہت کا کوئی پیکج ہے